امید کرتا ہوں خیریہ سے ہوں گے حاضر ہوں ایم ایف انگلیش ٹینٹر سے تو آج جو ہمارا چیپٹر ہے وہ ہے ہیلتھ پرابلمز کاسٹ بائی موسکیٹوز یعنی موسکیٹوز کی وجہ سے جو ہیلتھ کی پرابلم ہوتی ہیں وہ جو ہے ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے تو سٹوڈنٹ چیپٹر شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اس سے پہلے تمام جو ہے چار چیپٹرز جو ہے میں اس پر ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں تو اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی ہے تو وہ بھی ضرور دیکھ لیجئے گا اور ان کی ایکسوسائز بھی اپلوڈ کر چکا ہوں تاکہ آپ اگر وہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کی جو ہے تیاری وہ اور اچھی ہو جائے گی اور اسٹوڈنٹ میں ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ کہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اگر آپ نئے ہیں تو اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز جو ہیں وہ بروقت مل سکیں اور اگر آپ ہم سے کانٹیک کرنا چاہے تو کانٹیک کر سکتے ہیں واتس اپ نمبر جو ہے وہ اسکرین پر آ رہا ہوگا تو چلے اپنے چیپٹر کو پڑھ لیتے ہیں میں جو ہے یہ چیپٹر انگلیش میں پڑھوں گا اور آپ کو ایکسپلین بھی کروں گا اور انگلیش میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کی اردو بھی بتا دوں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے تو چلے شروع کر لیتے ہیں اپنے چیپٹر کو ملیریا دیںگو میں اور چکانونہ کیکٹر کیونکو جو ہوگا اور چکانونہ Because the symptoms of all these diseases are so similar that it can be quite difficult to identify them for sure without laboratory testing but it is important to find out what the exact disease is for it to be properly treated let us try and understand دیکھیں سٹوڈانٹ اس میں ہم ملیریا ڈینگو اور چکن گونیا کے بارے میں پڑھیں گے اور اس میں ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملیریا ڈینگو اور چکن گونیا جو ہے یہ تینوں کی تینوں بیماریاں جو ہیں وہ مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے موسکٹو یعنی مچھر کو کہتے ہیں انگلیش میں تو یہ تینوں بیماریاں جو ہیں مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہیں اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ ان تینوں بیماری کے سینٹمز سینٹمز یعنی علامات علامات جو ہے وہ ایک جیسی ہوتی ہیں اگر آپ کو مچھر نے کاٹ لیا ہے ڈینگو ملیریا یا چکن گونیا خدا نا خاصتہ ان تینوں میں سے کچھ بھی ہو گیا ہے تو آپ نہیں پیچان پائیں گے کہ آپ کو کیا ہوا ہے دیکھیں سٹوڈانٹ ان بیماریوں کی جو علامات ہوتی ہے وہ ایک ہی جیسی ہوتی ہے تو اگر آپ کو مچھر نے کاٹ لیا ہے تو آپ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا پائیں گے کہ آپ کو کیا ہوا ہے ملیریا چکن گونیا یا ڈینگو تو اس کو پتہ کرنے کے لئے آپ نے لیبارٹری ٹیسٹنگ کروانی پڑے گی یعنی آپ نے اپنے ٹیسٹ کروانے پڑیں گے جس سے پتہ چلے گا کہ آپ کو کیا بیماری ہوئی ہے اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ان تینوں بیماریوں کا علاج جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے جیسے کہ بخار کا علاج الگ ہے تو دات مگر آپ کے درد ہے تو اس کا علاج الگ ہے تو اسی طرح سے ان تینوں بیماریوں کا علاج جو ہے وہ الگ الگ طریقے سے ہوتا ہے اس لئے سے لیبارٹری ٹیسٹنگ کرا کر پتہ کرنا پڑتا ہے کہ کون تھی بیماری ہوئی ہے تو اسٹوڈنٹ اس چیپٹر میں جو ہے ہم ان بیماریوں کے سینٹمز کے بارے میں پڑیں گے ان تینوں بیماریوں کے ملیریا ڈینگو اور چکن گونیا تاکہ آپ اسے پہچان سکیں اور ان کی کیا سیمیلٹیز ہیں کیا ڈیفرنس اور کس وجہ سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے تو اسٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ یہ جو چیپٹر ہے وہ پورا کپورا موسکیٹو سے پھیلنے والی بیماریوں کے اردگرد گھومتا ہے تو چلیں شروع کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے ہمیں دیا ہے ملیریا اور اس کی وجہیں یعنی ملیریا کیسے ہوتا ہے تو چلیں دیکھ لیتے ہیں ملیریا is caused by پلیس موڈیم a single call parasite often transmitted by infected mosquito it is infected into a person circulatory system through the saliva of the mosquito دیکھیں سٹوڈنٹ ملیریا جو ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بھی مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے لیکن یہ خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے یعنی وہ مچھر جو کہ پہلے سے infect ہوتا ہے ملیریا سے جب وہ آپ کو کاٹتا ہے تو اس کا جو تھوک ہوتا ہے یعنی جو اس کے جو یعنی جو اس کی جو نالی ہوتی ہے اس میں سے جو تھوک ہوتا ہے وہ آپ کے جو ہے circulatory system یعنی جو blood circulate کر رہا ہوتا ہے اس میں چلا جاتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے کہ ایک ایک کر کے جو ہے آپ کو جو ہے آپ کے خون کو جو ہے یہ infect کرتا رہتا ہے تو یہ جو بیماری ہے وہ ایک خاص قسم کے مچھر کے کاٹنے سے ہوتی ہے جو کہ خود بھی infect ہوتا ہے یعنی جو خود کے جس کے اندر خود بھی جو ہے یہ وائرس موجود ہوتا ہے تو جس کی وجہ سے جو یہ وائرس آپ کے اندر منتقل کر دیتا ہے یہ تھوک کے ذریعے سے student امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگے ہو کہ malaria کس قسم کے مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے تو چلیں اب اپنا آگے دیکھ لیتے ہیں کہ آگے ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے اور student میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا رہا چلوں کہ malaria کو جو ہے وہ موسمی بخار بھی کہا جاتا ہے اردو میں تو اسے اکثر جو ہے اگر کسی کو بخار ہو جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہیں جو ہے موسمی بخار ہو گیا ہے لیکن یہ بخار جو ہے وہ مچھر کے کاٹنے سے ہی ہوتا ہے تو student امید کرتا ہوں آپ کو malaria سمجھ میں آیا ہوا کہ malaria کی بیماری کس طرح سے آپ کو لگتی ہے تو چلیں اب آگے دیکھ لیتے ہیں کہ آگے ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے دیکھیں student اس میں کہا جا رہا ہے کہ the parasite infected the red blood cells until they burst then the newly developed plasmodium from the the breast red blood cell spread and infected more red blood cells throughout the body thus killing all the cells this can lead to several liver infections sometimes the infected red blood cells become strickled than usual and clothed easily which can lead to stoppage of blood flow to the brain causing cerebral malaria دیکھیں student جب یہ آپ کے جسم میں جو ہے اس کو infect کر دیتا ہے malaria کے وائرس کو تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے red blood cell جو ہیں وہ پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں یا وہ تباہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ یہ جو عمل ہے وہ آپ کے red blood cell میں آگے سے آگے چلتا رہتا ہے یعنی جو یہ infection ہے وہ آپ کے خون میں آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے آپ بیمار تھے بیمار ہوتے رہتے ہیں اور student یہ بیماری اتنی خطنناگ ہوتی ہے کہ اس سے جو ہے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے اگر آپ جو ہے وقت رہتے ہوئے اپنا علاج نہیں کرائیں گے تو آپ کا جو ہے وہ جان بھی جا سکتی ہے اس بیماری کی وجہ سے کیونکہ یہ جو ہے بیماری آگے سے آگے بڑھتی رہتی ہے آپ کو اندر ہی اندر جو ہے نقصان پہچاتی رہتی ہے دیکھیں student liver infection یعنی liver میں جو ہے خرابی یہ بھی پیدا ہو جاتی ہے اس بیماری کی وجہ سے جس کی وجہ سے جو ہے آپ کے brain میں جو خون نہیں جا پا رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو cerebral malaria بھی ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے اگر brain تک اگر آپ کا خون نہیں جائے گا تو student آپ خود اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا brain تک خون نہیں جا رہا ہے تو پھر آپ کی جو ہے پورا جسم جو ہے وہ کام نہیں کرے گا صحیح طریقے سے جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے death بھی واقع ہو سکتی ہے تو student اس بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ death بھی ہو سکتی ہے تو اس بیماری کو seriously لیا جاتا ہے اور اس کا جو ہے فوراں سے فوراں علاج کروائے جاتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ malaria کے symptoms اور ڈینگو اور چکن گونیا کے تینوں سیم ہی ہوتے ایک طرح سے تو ان میں جو ہے فرق کرنے کے لیے testing کروائے جاتی ہے liberty سے تاکہ ان میں فرق کریں اور اس کا علاج کروائے جا سکے تو student ان امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ malaria کے جو ہے وہ کیا وجوہات اور کس طرح سے یہ آپ کو بیماری لگتی ہے یہ basically جو ہے وہ مچھر کے کٹنے سے لگتی ہے تو چلیں آپ sign and symptoms دیکھ لیتے ہیں یعنی نشانی اور اس کی کیا علامات ہیں اگر آپ کو یہ بیماری خدا نخستہ ہو گئی ہے یا کسی کو ہو گئی ہے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ بیماری ہو چکی ہے تو چلیں دیکھ لیتے ہیں malaria is recognized through high fever at the temperature may reach as high 40 degree Celsius 104 Fahrenheit fever is often accompanied by child and may also include sweating patient may also suffer from constipation kidney dysfunction and disorientation دیکھیں student اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو malaria ہو جاتا ہے تو اسے 40 Celsius یعنی 40 Celsius یعنی 104 Fahrenheit تک کا بخار ہوتا ہے جو کہ کافی زیادہ ہوتا ہے اور بچوں میں بھی یہ علامات آپ کو نظر میں آ سکتی ہیں اگر انہیں یہ ہو گئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ بیماری ہو گئی ہے تو student اس بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے یعنی جو پسینہ آنے کا جو عمل ہوتا ہے یہ کافی بڑھ جاتا ہے اور پیشنٹ کو جو ہے وہ کپس کی بیماری یعنی یا جو کافی پیشنٹ لکھا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کپس یعنی پیڈ میں مڑوڑ ہونا اور پیڈ کی بیماری ہونا اور کٹنی یعنی لیور کے خراب ہونے کا بھی خطرہ رہتا ہے اس بیماری میں جو کہ اس بات کے سینٹمز ہوں گے کہ اس بندے کو جو ہے یعنی ڈینگو کے جو ہونے کی بجائے وہ یہ ہے کہ there are four types of ڈینگو virus all of which are spread by mosquitos and infected mosquito spreads the virus through its saliva when it bites ڈینگو can also be transmitted from one human to another for example infected blood used in a blood transfusion can cause ڈینگو it can also be caused by organ donation and can even be transmitted from the mother to the child دیکھیں student اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو اس ڈینگو وائرس ہے یعنی اس کی چار قسمیں ہیں یعنی یہ چار قسموں میں ڈینگو وائرس پایا جاتا ہے اس کے جو پھیلنے کی وجہ ہے وہ یہ کہ یہ مچھر کی وجہ سے آپ یہ پہ لکھا دیکھ رہے ہوں گے جسم کے حصے کو کوئی ڈینیٹ کرتا ہے تو جو انسان اس جسم کے حصے کو لگواتا ہے تو اسے بھی جو ہے وہ ڈینگو وائرس ہو جائے گا اور اس ٹوڈنٹ یہاں تک مدر سے چائلڈ کو بھی جو ہے یہ وائرس ہو لیتے اور دیکھ لیتے ہمیں کیا کہا جا رہا ہے سٹوڈنٹ آگے جو پیر آگے ہمیں کہا جا رہا کہ once the virus enter the body it circulates around the body attacking white blood cell and other antibodies thus affecting the immune system the virus further replicates within the cell until the cell burst and dies the death of the white blood cells result in leakage of other fluid from the cells leading to low protein fluid in the lungs and in the stomach area low blood pressure shock and eventually dead دیکھیں student اس میں کہا جا رہا کہ اگر ڈینگو وائرس جو ہے ایک بار آپ کے جسم میں پہنچ جائے تو جسم میں پہنچ نے کے بعد جو ہے white blood cells جو ہوتے ہیں آپ کے جسم میں یہ attack کرنا شروع کرتا ہے اور آپ کے جسم میں جو انٹی بار یعنی جو آپ کو بیماریوں سے بچاتی اس کے اثر کرتا ہے اور اگر یہ وائرس کسی کو لگ جائے تو یہ کیا کرتا ہے اس کو low blood pressure کے مسائل ہونے لگ جاتے ہیں اور شوک آنے لگ جاتے ہیں یعنی کھڑا کھڑا رہ کے چکر آنے لگ جانا عجیب سا محسوس ہونا اور خون کا بہنا اور اس بیماری کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ سفر کرتے ہیں تو سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگیا اور آپ کو بیماری سے لڑنے کے لیے قوت دیتے ہیں سمجھ میں آگیا ہوگا آپ سائن ان سینٹمز دیکھ لیتے ہیں یعنی اگر خدا نہ خستہ کسی کو ڈینگو ہو جائے تو کیسے پتا چلے گا کہ ڈینگو ہو گیا بیوری بتاتی لسلسٹ ڈینگو 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 ت 친�گو ڈینگو بیوری نووو ڈینگو ش stabbed اگر خدا نہ خستے کسی کو بیماری ہو جائے تو اس کو جو ہے بہت زیادہ بخار رہے گا اور بخار کے ساتھ ساتھ جو اس کو بہت زیادہ پین ہوگا آنکھوں کے پیچھے بھی بہت زیادہ پین محسوس ہوگا اور پورے جسم میں جو ہے وہ بہت زیادہ پین محسوس ہوگا اور یورین پرابلم یعنی اس کو یورین پرابلم بھی ہو جائے گی اس کا جو ہے پشاپ کا آنا جو ہے وہ بھی کم ہو جائے گا جو اس کی جو ہے کومن جو ہے یہ کومن اس کی جو ہے سینٹمز ہوتے ہیں اور ڈینگو کے ہونے سے جو ہے student آپ کا جو ہے سانس لینے میں بھی مشکل محسوس ہوگی یعنی سانس آپ جو ہے بہت مشکل سے لے پائیں گے اور آپ کو سانس لینے میں مشکلات محسوس ہوں گی اور جس کی وجہ سے آپ کو زیادہ سے زیادہ سانس کھیچنا پڑے گا اور آپ کو سانس لینے میں مشکل محسوس ہوگی extensive intensive headache سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ سر میں درد رہے گا یعنی آپ کو بہت زیادہ سر میں درد محسوس ہوگا اور آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی اور سٹوڈنٹ ساتھ ہی ساتھ آپ کو جو ہے اسکن کی بیماری یعنی اسکن پر رشیس ہوں گے یعنی ددوڑے پڑھنا شروع ہو جائیں گے سٹوڈنٹ ڈینگو میں جو ہے آپ نے بہت زیادہ سفر کرنا پڑے گا آپ کو بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانا پڑے گی کیونکہ اس کے جو سینٹم سے وہ بہت زیادہ ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ کافی ڈیفیکلٹ ہیں جس سے انسان کو جو ہے دیکھیں سٹوڈنٹ جب یہ بیماری ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے خون کا بہنا شروع ہو جاتا ہے یعنی خون جو ہے ناک سے آپ کے بہنا شروع ہو جاتا ہے آپ کے جو گمز ہوتے ہیں یعنی جو داتوں کے اوپر کے حصے ہوتے ہیں ادھر سے خون آنے لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے بلیڈ پریشر جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے اور جو ہے آپ کو بہت زیادہ جو ہے سفر کرنا پڑتا ہے اور دماغ میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے جسے شوق لگتے ہیں اور انسان کی جو ہے دیت بھی واقع ہو سکتی ہے تو اسٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ ڈینگو کے سینٹم سمجھ گئے ہوں گے اور اس کے کاؤس سمجھ گئے ہوں گے اب چکن گونیا ہے اور اس کے سینٹمس اور کاؤس دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتے ہیں سٹوڈنٹ چکن گونیا کے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو các ہمیڈے ہیں آم صُس بياہم ست آمارا isko drunkard lub 踏انت و کا ان از ک bakی لوگ کا محادث ل sites ب esquję ٹول دوسرا ہے ان کار ب ہم در محادث تشکونگ pasando destru Blend if the mosquito feeds on the infected person first and then bites other people the chicken gonia virus infects the muscle cells of the body it stays there and reproduce until the cell dies it then finds a new host cell to infect دیکھیں student chicken gonia جو ہے یہ بھی mosquito کی وجہ سے ہوتا ہے mosquito کے کاٹنے کی وجہ سے یہ تینوں جو بیماری ہم نے پڑھے دینگو ملیریہ تینوں کی تینوں موسکیٹو کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے student یہ جو chicken gonia جو ہے اس کا جو مچھر ہوتا ہے یہ جو ہے گندے پانیوں میں پیدا ہوتا اور گندے پانیوں میں رہتا ہے تو اس لئے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے آس پاس پانی رکھا ہو ہے تو اسے جل سے جل تلف کریں یعنی اسے ضائع کریں اور اس کو ڈھکیں تاکہ اس پانی میں یہ مچھر پیدا نہ ہو سکے student یہ مچھر جو ہے وہ کاٹتا ہے جسے chicken gonia ہوتا ہے اور پھر ایک انسان کو کاٹتا ہے پھر دوسرے انسان کو جس سے chicken gonia پھیلتا رہتا ہے اور انسان سے انسان کو بھی chicken gonia ہو سکتا ہے اور student یہ وائرس جو ہے وہ آپ کے muscle cells کو نقصان پہنچاتا ہے اور وہاں پر رکھ کر آپ کے muscle cells کو نقصان کرتا رہتا اور دوسرے muscle cells کو ڈون کر ان کو بھی نقصان کرتا ہے تو یہ وائرس تو یہ chicken gonia جو ہے یہ بھی جو ہے وہ مچھر کی وجہ سے ہوتا ہے اب اس کے sign اور symptoms دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا فرق ہے اور پتہ کیسے چلے گا کہ یہ بیماری ہو چکی ہے دیکھن student اس کے sign اور symptoms جو ہیں وہ یہ ہے کہ chicken gonia usually attacks the muscles, joints, skin, connective tissue and even the central nervous system it is usually accompanied by fever and skin rush the skin rushes are almost identical to the dengue rushes the patient may also suffer from headache nausea and vomiting because the virus destroys cells in the muscles and joint patient experience muscles weakness and joint pain which can be severe partial loss of taste is also reported by many chicken gonia patient the disease is really fatal and the virus remain in the system system for five seven days once one recover from this infection one is immune to it for the rest of one's life دیکھیں student chicken gonia کے sign اور symptoms سے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے muscles میں جو ہے pain محسوس ہوگا جو آپ کے muscles ہیں اور جو آپ کے joints ہیں یعنی جو آپ کے ٹکنے اس میں بھی آپ کو pain اور pain محسوس ہوگا اور skins جو ہے ادھر بھی آپ کے rushes پڑ جائیں گے اور student اس کے جو rushes ہوں گے جیسے کہ ڈینگو میں ہوتے بلکل ویسی ہی ہوں گے تو پہچاننا مشکل ہوگا کہ ڈینگو ہے یا چکن گونیا ہے تو rushes جو ہے اس میں سیم ہی ہوں گے اور اس میں آپ کو سر کا درد بھی بہت زیادہ رہے گا اور کچھ جو ہے اور کچھ caseوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو patient ہوتا ہے اس بیماری کا اس کو جو ہے ذائقہ محسوس نہیں ہوتا رہا ہوتا چیزوں کا تو اس بیماری کے ہونے سے یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو چیزوں کا ذائقہ محسوس نہ ہو اور ultimatلی جو ہے وہ آپ کو وہ بھی لگی رہے گی وومیٹنگ یعنی ultimatلی جو ہے یہ بھی آپ کو اس میں لگی رہے گی اس بیماری میں تو اس بیماری میں جو ہے بھی patient جو ہے بہت زیادہ سفر کرتا ہے اور student میں آپ کو ساتھ ہی ساتھ یہ پتہ چلوں کہ یہ بیماری جو ہے آپ کے جسم میں پانس سے ساتھ دن تک رہ سکتی ہے تو اس بیماری سے لڑنے کے لیے جو ہے آپ کو وہی ہے کہ احتیاط کرنی چاہیے اور پھر جب اگر یہ بیماری خدا نہ خواستہ ان میں سے کوئی ہو جائے کسی کو تو فوراں جو ہے hospital جائے جائے تاکہ اس بیماری سے جل سے جل recover کیا جا سکے اور اس بیماری کی وجہ سے کسی کی death نہ ہو سکے تو student امید کرتا ہوں آپ کو chicken گونیا کے بھی sign اور symptoms جو ہیں وہ سمجھ میں آگئے ہوں گے اب آگے دیکھ رہتے ہیں کہ آگے ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے student آگے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ similarities and differences in the sign and symptoms of the three diseases یعنی جو ہم نے پہلے پیچھے جو تین diseases پڑھیں ڈینگو, malaria اور chicken گونیا ان میں کیا فرق ہے اور ان کے کیا sign اور symptoms پر فرق کیسے ہوگا the chicken gonia virus is transmitted by the same mosquitoes that spread the ڈینگو virus both chicken gonia and ڈینگو have almost identical symptoms and disease processes so much so that one can be mistaken for the other both display joint pain however joint pain and inflammation caused by دیکھیں student اس میں کہا جا رہا ہے کہ chicken gonia اور ڈینگو جو وہ ایک ہی مچھر پھیلاتا ہے یعنی جو مچھر chicken gonia کی بیماری پھیلاتا ہے وہ ہی مچھر ڈینگو بھی پھیلا سکتا ہے اور ان دونوں کے جو sign اور symptoms ہیں جیسے کہ ہم اوپر پڑھ چکے ہیں کہ ایک جیسے ہیں تو انہیں جو ہے laboratory کے through ہی جو ہے انہیں فرق کیا جاتا ہے اور ان میں جو ہے بیماری کو تلاش کر کے اس کا علاج کیا جاتا ہے دونوں ہی میں ایک ہی جیسے بیماری ہوتی ہے جو کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پر آپ آگے دیکھ لیتے ہیں آگے کیا بتایا جا رہا ہے student آگے جو لکھا ہے مار پاس یہ لکھا ہے کہ chicken gonia are more intense and pronounced on the other hand low platelet count bleeding risks and pain behind the eye are the main symptoms of ڈینگو دیکھن student اس میں وہی بات کی جاری ہے کہ ڈینگو کے جو ہے آپ کو sign اور sentence بتایا جا رہے ہیں کہ اس میں جو ہے آپ کو آنکھوں میں درد ہوگا اور آپ کے جو ہے bleeding کا خطرہ رہے گا آپ کی اور student یہ جو ہے low platelet کا بھی خطرہ رہے گا یہ بھی ایک خاص قسم کی بیماری ہے جو کہ خون میں ہوتی ہے تو student امید کرتا ہوں آپ کو chicken gonia اور malaria میں فرق سمجھ میں آگیا ہوگا کہ chicken gonia اور malaria جو ہے ایک ہی مچھر سے لگتا ہے لیکن اس کی بیماری میں چند جو ہے وہ فرق ہے باقی دونوں کی بیماری دونوں جو ہیں وہ ایک ہی جیسے sign اور sentence ہوتے ہیں تو چلیں malaria کو دیکھ لیتے ہیں the main symptoms of malaria are child shivering float by fever is waiting these symptoms usually occur every two days لیکن student اس میں جو بات بتایا جاری ہے وہ یہی بتایا جاری ہے کہ malaria کے جو sign اور sentence ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو جو ہے بہت زیادہ بخار رہے گا اور پسینہ آئے گا اور بچوں کو بھی جو ہے بخار رہے گا اور بیچینی رہے گی اور یہ sentence جو ہے ایک دو دن تک جو ہے وہ جاری رہ سکتے ہیں تو student امید کرتا ہوں آپ ان کے اندر similities اور disimilities جو ہیں وہ سمجھ گئے ہوں گے اب پڑھ لیتے ہیں prevention یعنی احتیاط کیسے کی جائے ان بیماریوں سے کیونکہ ان بیماریوں کی vaccines تو ہیں نہیں تو ان سے احتیاط کر کے ہی بچا جائے گا دیکھیں student یہاں پر جو ہے چند احتیاطیں بتائی جاری ہیں چلے پڑھ لیتے ہیں تاکہ اس سے ہمیں فائدہ رہے دیکھیں student اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی کوئی vaccine نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو vaccine لگا جائے تو اب آپ کو malaria نہیں ہو سکے گا اس کی کوئی vaccine نہیں ہے اس کے لئے آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی اگر آپ کو اس سے بچنا ہے اور ایک بار خدا نہ خاصتہ یہ ہو جائے تو پھر hospital میں ہی جا کر رہنا پڑ جاتا ہے تو سب سے پہلی جو احتیاط دیوئے وہ یہ دیوئے کہ wear clothes that will keep your fully covered تو ایسے کپڑے پہنیں جو کہ آپ کو پوری طرح cover کر کے رکھیں جاکہ شلوار کمیز پہن لیں ٹی شیٹ استعمال نہ کریں تاکہ آپ کو جو ہے مچھر نہ کاٹ سکے زیادہ use net covering یعنی آپ جو ہے جالیوں کا استعمال کریں یعنی آپ اپنے بیٹ پر جو ہے جالیا لگا لیں سوتے وقت تاکہ مچھر جو ہے بیٹ کے اندر نہ آسکے اور آپ کو جو ہے وہ نہ کاٹیں یا پھر کھڑکیوں پہ جالیا لگا لیجئے leave in hygienic surroundings یعنی آپ جو ہے صاف ستری جگہ اوپر رہیں ایسی جگہ اوپر نہ رہیں جہاں پر گندگی ہو کچھرا ہو اگر وہاں پر کچھرا ہو تو آپ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہو اس کچھرے کو تلف کریں یعنی ختم کریں اور اگلا جو بتایا جا رہا ہے وہ بتایا جا رہا ہے دیکھیں سٹوڈنٹ اس بات کا خاص خریر لگیں کہ پانی جو ہے آپ کے اردگرد جمع نہ ہو نہ ہی باسکٹ میں نہ ہی کین میں اور نہ ہی پورٹ میں یعنی کسی اور چیز میں جو ہے پانی جمع ہو جیسی پانی جمع ہو فوراں اسے ضائع کریں اور پانی کو جمع نہ ہونے دے تاکہ اس میں جو ہے مچھر کی افضائش یعنی مچھر جو اس میں پیدا نہ ہو سکے اگر پانی جمع رہے گا تو مچھر جو پیدا ہو جائے گا apply good quality mosquito repellent lotion اور and any one of the natural repellent product دیکھیں سٹوڈنٹ اچھی quality کے lotion استعمال کریں موسکٹو سے بچنے کے لیے یعنی جو ہے موسکٹو سے بچنے کے لیے بھی lotion آتے ہیں جس کو اگر آپ لگا لیں تو موسکٹوز جو ہے وہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے یا پھر اور دوسری نیچرل چیزوں کو استعمال کریں جو کہ آسان ہو اور فائدے من ہو take extra precaution from down the decks اور زیادہ سے زیادہ جو ہے احتیاط کریں جس سے آپ یہ بچ سکیں seek medical help as soon as possible اور جلدی سے جلدی جو ہے medical help حاصل کریں اگر خدا نہ خستہ یہ کسی کو ہو جائے تو زیادہ time waste نہ کریں جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو آپ آخری میں پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد جو ہے chapter کو wind up کرتے ہیں all these diseases that in malaria, dango and chikangonia affect a person's health they affect the qualities of one's work because it takes one time to recover from the weakness caused by them since they are all preventable and curable it is important that we take all possible steps to protect ourselves and our family from these diseases moreover we should seek immediate medical help if it observes symptoms of these diseases because the earlier they are treated the quicker is the recovery دیکھیں student اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی انسان کو chikangonia, malaria یا ڈینگوین تینوں میں سے ایک چیز ہو جائے تو وہ جو ہے بہت زیادہ weakness محسوس کرتا ہے اور اس کے کام کرنے کی صلاحیت پر بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور وہ جو ہے بیمار ہو جاتا ہے تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ احتیاطیں اپنائیں اور ان بیماریوں سے بچیں اور اگر آپ ان بیماریوں سے بچیں گے تو آپ اپنی فیملیوں کو بھی بچا سکیں گے اور آپ انہیں بھی جو ہے aware کر سکیں گے کہ ان بیماریوں سے کیسے بچنا ہے تو آپ نے یہ چپٹر پڑھ لیا ہے آپ کو وجوہات بتا دی گئی ہیں کہ کس طرح سے یہ ہوتے ہیں اور کیا وجہ ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ وجہ ہیں آپ کے گھر کے آس پاس نہ ہو سکیں نہ پانی جمع ہو نہ کورا کڑکڑ ہو جس کی وجہ سے مچھا رہا سکیں اور اسٹوڈنٹ خدا نا خاصتہ اگر یہ بیماری اگر کسی کے آپ کو سینٹمز نظر آئے ہیں کہ یہ کسی میں بیماری ہو سکتی ہے تو فوراں سے فوراں ہسپٹل لے کے جائیں علاج کرائیں تاکہ جلدی سے جلدی آپ اس کی ٹریٹ کرائیں تو وہ جلد سے جل ریکاور ہو جتنا جو ہے وائرس آگے بڑھتا جائے گا وہ جو ہے اتنا ہی ناسور یعنی اتنا ہی مشکل ہوگا اس سے ریکاور ہونا تو اسٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ کو جو ہے چیپٹر سمجھ میں آگے ہوگا کافی محنت کا کام ہے تو اسٹوڈنٹ ہماری محنت کا ریوارڈ یہ ہے کہ آپ جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے تاتھ تاکہ جو ہے ہماری بھی محنت کا جو ہے ہمیں ریوارڈ مل سکے اور اسٹوڈنٹ اگر آپ ہم سے کانٹیک کرنا چاہے کسی بھی مطالق تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے واتس اپ نمبر جو سکرین پر آ رہا ہوگا اور اسٹوڈنٹ اگر کوئی گلتی رہے گلتی ہو گئی ہو یا آپ کی کوئی کیوری ہو یا ڈیفیکلٹی ہو تو کمنٹ سیکشن میں میسج کر دیجئے گا انشاءاللہ ریپلائے کروں گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو سمجھ میں ہو تو بھی ریپلائے کر دیجئے گا ہماری اپریسییشن کے لیے تھانکس پور گوچنگ